ہیدر آباد ہیدر آباد آرائی برادری ویلفر ایسوسیشن کی جانب سے ایک تقریب منوقت کی گئی جس کی صدارت بہدور علی کر رہے ہیں تفصیل بتا رہے ہیں ہیدر آباد کے بیروچیف نظام جی بھی جی نظام جی اس وقت ہم موجود ہیں سن کے دوسرے بڑے شہر ہیدر آباد میں اور سرفراس کالونی کے اندر ینگ آرائی برادری ویلفر ایسوسیشن کی جانب سے کرونا ایسو پیس کا خیال کرتے ہوئے ایک خوبصورت پرگرام جناب بہدور علی ولد مروم محمد اسماعیل اور کباری صاحب کی ریاجگہ پر منتقب کیا گیا پرگرام کا آغاز خوبصورت نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت نام سے شروع کیا گیا جبکہ آرائی برادری کے نوجوانوں نے اپنے بزرگوں کے نشے قدم پر چلتے ہوئے برادری بزرگوں کے سامنے اپنی بات رکھتے ہوئے آرائی برادری کے گریب اور مستحق افراد میں زکاة ایونڈ کے بارے میں آغاق کیا گیا جبکہ آرائی برادری کے بزرگوں نے ینگ آرائی برادری اتاعت نوجوانوں کو زبردست خراجہ تحسین پیش کیا اور اپنی برادری لوگوں کی مدد کرنے کی ان کی کوششوں کو سراتے ہوئے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا جبکہ ینگ اعتاد ارائی برادری ایسی ایشن کے تمام لوگوں نے شرکت کے جس میں موجود جناب حاجی علی محمد ارائی صوفی غفار گڑو حاجی نسیم حاجی بنے محمد عرفان محمد زاکیر عبد الرحمان لالا یاسین محمد عثمان محمد عمر خان چھوٹے محمد حافظ یوسیب عرائی صاحب نے شرکت کی ینگ عرائی ویلپر کے صدر نظیر حسین عرائی چیئرمن محمد عشرف عرائی سکیٹری جنرل گلام محمد عرائی پانان سکیٹری محمد آمیر عرائی اپنے برادری لوگوں سے اپنی بہن بھائیوں سے گزارش کیے وہ ہمارے قدم با قدم ہمارے ساتھ چلیں تاکہ ہماری برادری دریبوں کی سب سے زیادہ مدد کرنے میں سب سے آگے رہے تو نظام جی پی ایچ پی لائی ٹی وی حیدر آباد یہ بھی تقریبہ ہم ان کو چار سال ہو گئی چار سال ہو گئی چار سال میں انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا یہ پجرائے ملی انشاءاللہ آگے کامیابی ہوگی انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں گئی بس یہی لوگ ہمارا ساتھ ہیں انشاءاللہ آگے تناور درد بنے گا انشاءاللہ آج کا پروگرام ماشاءاللہ سارے برادر کے موجز لوگ ہمارے بزرگ آئے اور پروگرام بہت اچھا ہوا ہے انشاءاللہ ان کی کوششوں سے اور ان کی کاویشوں سے انشاءاللہ پروگرام مزید آگے لے کے چلے گئے اور انشاءاللہ خزمت کا جذبہ سب کے دلوں میں ہے ویل فیر کے ینگ رائی ویل فیر کے اور انشاءاللہ اس کو ہم جاری اور ساری رکھیں گے انشاءاللہ برادری بھائی کو کیا میسیج دانا چاہتے ہیں برادری بھائی کو میسیج تو یہ ہے کہ کچھ دلچسپی لیں ویل فیر میں اور کچھ اپنے لوگوں کے لئے سوچیں کہ کچھ ان کی مدد کریں بڑا جو ہے پریشانی کے معاملات ہیں لوگ جو ہے بہت غریب ہیں جو پرسانے حال نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مگر یہ ہے کہ ینگ رائی ویل فیر نے جو نا یہ جذبہ جو ہے لے کے چلے ہیں انشاءاللہ سب کی خزمت کرے گے سب کے پاس جائے گے کوئی بھی گریب ہوگا ہم اس کی دروازے پر جو نا اس کی مدد کرے گے جائے گے انشاءاللہ سب کے پاس جائے گے ہمارے نوجوان اور بزرگوں کو ویفل آ رہے ہیں یہ ویفل کا جو انہوں نے بنائی ہے اس کا بھرپور تریعے ساتھ دیں ان کی حسلہ افضائی کریں اور کاندے سے کاندہ ملا کے چلیں سرین نوجوانوں کو کچھ میسیج دینا چاہتے ہیں نوجوان جو قدام انہوں نے اٹھایا اللہ پاکے ان کے اس میں امت اور حسلہ افضائی ان کی امت رہے اور یہ آگے سے آگے اور بڑھتے رہے ہیں زیادہ کام کریں اور دلچسپی پیدا اور رکھیں موارا مطلب وارا کاتو ماشاءاللہ بہت خوش ہوئی کہ آرائیں برادری نے اور ینگ لوگوں نے یہ سوچا کہ ہمیں یہ فلاحی کام اپنی قوم کے لئے کرنا چاہیے اپنی برادری کے لئے کرنا چاہیے کرنا تو سب کے لئے چاہیے لیکن پہلے وہ حساب ہے کہ پہلے اپنا گھر دیکھنا پھر رشتداروں کو دیکھنا پھر انشاءاللہ ہم باہر بھی دیکھیں گے اور میری دعا اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے اللہ تعالیٰ ان کی صلائیوں میں اضافہ فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو آ رہا ہی ویل فیر کے حوالے سے پرگرام ہوا تھا جس کے اندر ہم نے کوشش کی تھی کہ جو کام کیا اس کو بھی اجاگر کریں اور جو آگے کام کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی ہم اپنی برادری کو بتائیں کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں جو مشکلات آتے ہیں اس کا بھی ذکر کیا گیا اور جن لوگوں نے تعاون کیا ان کا بھی ذکر کیا گیا جو ویل فیر کے حوالے سے جو کام کیا جا رہا ہے اس میں مشکلات تو آتی ہیں لیکن ہمارے ساتھیوں کا پوری کوشش ہے کہ ہم اس ویل فیر کو تمام رکاوڑے دوگے کے ویل فیر کام جاری رکھیں جس طرح ہم نے پچھلے سال کرونے میں کام کیا اس کے اندر اس کے علاوہ اس سال بھی کوشش کر رہا ہے جو مستحقین ہے اس میں گھروں تک اس صفیت پوشش کو بقار رکھتے ہو انتر میں انداز جائے اور انشاءاللہ یہ کام جاری ویسائی رہے گا ہماری اور ہماری اس تمام ساتھیوں کی دعا ہے وہ خوشش ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں السلام علیکم اللہ حریم علیہ الرحیم جیسا کہ یہ لوگ تمام ہمارے آرہے ہیں بیزازی کے لوگ تشریعہ لائے ان کا شکریہ جو نہیں آسکے بھائی ان کو بھی چاہیے کہ وہ یہاں پر آ کر ان کے ساتھ پورا مکمل تعاون کریں ان کے تعاون کے ساتھ دیت آگے بڑھ سکیں بچارے وہ یہ جذبے کے تیز کام کو لے کے چلیں ہم ویل فیر کو وہ سب کا آہ دوگا ان کے لئے آسانی ہوگی یہ ہر چیز سے بالہ تر ہو کر ہر تفقر کے سے بالہ تر ہو کر تمام لوگ خدمت کر رہے ہیں اور آپ کو چاہیے مکمل طور پر ان سے تعاون کرتے ہوئے ہر سال گھائے بغاہ اس کام کو آگے بڑھائیں شکریہ آرہین ینگ پیر آرگنیزشن یہ جو کام کر رہی ہے تین سال سے الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے زکاة کے ساب سے بھی اور مدد کے ساب سے بھی گھر جو چلا رہی ہے یہ ماشاءاللہ یہ بچوں کی شادی کے لئے بہت اچھا کام کر رہی ہے ہم لوگوں کو چاہیے گی ان کا بربوش ساتھ دیں اور بہت اچھتری ان کا ساتھ دیں تمام لوگوں کا میں گزارش کروں گا کہ ہمارے بھائی آرہین ینگ پیر کا آرگنیزشن عزراباد پاکستان الحمدللہ چار سال سے اپنی برادری کے غریب بےواہ و مسکینوں کی مدد کر رہی ہے ان کی عزت نقص کو برقرار رکھتے ہوئے الحمدللہ ینگ رائی ویلفر نے اپنے عزراباد کے لطیفہ باد پکا گلہ کچھا گلہ سرفاس کالونی ہیراباد نورانی بستی کے مختلف علاقوں میں ان کی مدد کی کرونا میں بھی اور زکاة ایونڈ میں بھی ان کے گھروں پر جا کر ہماری ٹیم جو زکاة کمیٹی ہماری بنی ہوئی ہے وہ رات کے اندیروں میں جا کر ان کے دروازوں پر جا کر ان کی مدد کرتی ہے اور الحمدللہ آج اس پوگرام میں بڑی خوشی ہوئی ہمارے شہر کے موجود دین آئے ہماری برادری کے سرپرست آئے میں ان کا تہہ دل سے شکریہ آزا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ اسی طرح ہماری حصلہ افضائی جاری رکھیں گے اور دوسری بات یہ کہ ہم جو بھی ایونڈ کرتے ہیں اپنا اس میں دعا ہے خیر کا پوگرام رکھتے ہیں آج کا ہمارا یہ پوگرام دعا ہے خیر کا تھا اس کے بعد کل سے ہماری ٹی وی روانہ ہو جائیں گی غریب ہوگی مدد کرنے کے لیے واسسلام ینگ ارائیم ویل فیر آرگونائزیشن ازرابط پاکستان مدد کرنے کے لیے